کیوں ایسا ہویا جس علی تلوار چلائی کفار نو ماریا رسول دی شہادت دیتی گواہ دیتی پھر اپنے حصے دی بھی غریمت مسلمان دے دیتی میں توسی اپنے گھر آباد تو تو اڈے بچے خوش رہے ہیں تو اڈیاں بیویاں خوش رہے ہیں من کوئی شہ نہیں چاہیے جس علی یا صحابہ دے گھر آباد کیتے رسول دے ٹرند دے باد اصابہ و سلیدی اولاد مار گئی کیا عدلے دا بدلہ اے ہی آئی آسانو لڑایا گیا ہے آسانو لیکچر نہیں دیتا ہے ایٹ ایم آئی اٹھائی رجب آئی جیڑا بندہ شیعہ ہے وہ تے لفظ سنے گا دنیا چیخہ نکل جانے گی اس تو تے برداشت نہیں گا اس نے محبت دے مرکز جو تکلیف ہوئے تو اس نے تکلیف ہوئے پتر پہ اتڑک دا ہوئے تو ماں کے میں چھپ رہ سکتے اسی ماں بھی قربان کری اس گھر دے غلامی تو اسی پتر بھی اس گھر دی ساڑھے گھر آئے کی یہ کوئی گھر ہی دیا ہے سیدہ نسل رسولہ امام دا زوارہ حسین دا زاکرہ انہا قدمہ تے میرا نام و نشان اللہ مٹائے جدن دین تے اکھی بڑھیں گے اور اسلام تے اکھی بڑھیں گے قرآن تے اکھی بڑھیں گے اٹھائی رجب آئی مدینہ دا شہر آئی سارے اندھی اولاد ہوتے آئی گلی ایک کو آئی محلہ ایک کو آئی شہر ایک کو آئی آپ حضور کرو قرآن راکھ کے مسجد جل کے فیصلہ کرئیے جیسے دین تے اکھی بڑھیں گے اے دیگر دے ٹائم سارے انگران جندرے لگے نہیں یہاں علی دیاں نوہ دے دیاں ناس مسجد بھئی سارے شاہ صاحب سارے ٹردے دین دی گالہ ہی سارے ٹردے نہیں برداشت ہوئے گا تو تو اگلا جملہ بہت سخت ہے بہت ڈردہ جملہ مغرب دی آزان پہ مل دی یہ مدینہ مذن پہ آئند آئی شہدو انہ محمد رسول اللہ تے جناب رباب سکینہ تیس کرنو لائے کہ روزہ رسول دنال پہ یا نی یہ رج کے روزہ بے اخلو تو سا مدینہ کوئی نہ آئی کیوں نہ سارے ٹرے اے تو ہون رتو حالتو کو پیغام مہت دا آجائیں میں ٹرانگا یا او ٹرے گا جس دا تعلق جناب زینب دے دو پتر کر بلا شہید دو دھیا مدینہ بچ گئی ہیں حکم حیث بھی ملے رہا جیسے سین اجڑ کے مدینہ آئی آقائد تبریزی اپنی کتابِ لستے نے مجتہد نے ارام دے وہ لستے نے کہ بی بی فضا قسمہ چاچا کہ مدینہ نے آرتا یقین دیوان دی یا ایمان یا ایو زینب ہے اتنا مارے آپ مسلمانہ علینی انہوں آنیوں کون قدر کرے گا اتنے بڑے پندال چو اتنے بڑے مجمے چو جنابِ حنفیہ ایک دن آئے رون دے تاکڑاں گے بین ہے میں تکر ہی ساری دن کی تیرے لوگے کھے نہیں جنابے کھے کھے جنائی بڑا ہوں تو فرمایا بڑھیں گے اندھ سے اے بساڑی ماہ زخمی ہے من دستین کائم مارے ہے جنابِ زینب دیوازہی تکی کریں گا فرمایا بدلہ لانگا جنابِ زینب دیوازہی تم بدلہ نہیں دے سراب کہ کیوں نہیں لے سکتا فرمایا سواستے چھتری شار بڑھ دینے کربلا تو لے کے شام تک سوائے حسائیہ دے شہر تو کوئی ایسا شہر نہیں جدج کوئی عورت ہوئے ادہت ہوئے تو اس من نہ ماریا ہوئے کیا اے اینام دینا آئی مسلمانہ علی دیوازہی جا جا کیا اے بدلہ آئی علی دی خدمت اے اجرِ رسالت آئی ہے دو دنیا جنابِ زینب دیوازہی مدینہ فوت ہو گئی جیسے مادی حالت دیتھی ہے نا اتنا ماتم کیتا ہے سیزادیہ ایک ماد سجد جہنے کے مر گئی ہے جنابِ قرصوم دے بارے چنوے فیصد علماء نے لکھیا ہے کوئی قدر نہیں لکھیا ہے باقی سارے نے لکھیا ہے کہ اولاد ہی کوئی نہیں جیسے امام سین فرمایا اما فضا میں زیادہ ٹوٹ نہیں سکتا انہا بیمیاں اکٹھیاں کرو جنہاں دے پتر قربان ہوئے انہیں میں شکریہ دا کروں تے بیمی فضا کیاو مائیاں اکٹھیاں ہو جنہاں دے پتر شہید ہوئے تے جنابِ قرصوم دا متھا وین زمین تے لگا اب آزئی میرے اللہ میری تنب گئی ہے انشاءاللہ کسے شریف دی دھی بے اولاد نہ ہو تو امام سین اللہ اسلام دا اڑ کے گئے اور بہن دا سر چمکیاں دے نے قرصوم تیری قربانی دا نا عباس ہے عباس تیری قربانی ہے تیرا بہت بڑا شکریہ کہ آمت آلہ دن ہر بی بی کسے پتر دا بھرادہ سر لے کے اٹھے گی کہ آمت آلہ دن اللہ دی بار گا تو جنابِ قرصوم دے ہاتھاں تے حضرتِ عباس تے بازو اور سارا جنابِ رکیہ دے چھے پتران دو دھیان علیلہ السلام دی چھوٹی دیئے دکھ زیادہ نے اے چھوٹی شیعہ سنی دوے مسلمان بھائی اللہ گوان خوش رکھے جیو جاگو خوش رہو لڑو نہیں حق نو سمجھنے دی کوشش کرو ایک دوسرے نال پیار کرو زنگیدہ پتہ نہیں کوئی نہیں اتنی پیار نال گلان کرے گا ہر کوئی اپنے مدب نیا گلان کر دا مشترکہ بات کرنی اکھی ہوں دی یار منددہ اتنا نالج ہی نہیں ہوں گا جا 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 یک طرف اپڑائی سوکھی یہ دو طرف اپڑی ہو کیا قسم قرآن دی کوئی سنیشی ایسا نہیں جس انہوں نہ پتا ہوئے جناب رکیہ دے دو پتر عید دی رات قاتل دیا منددہ آن درہ بغیرت جی مار نامی اٹکدائیوں اٹھے مار جتے کوئی سادہ نان کا آجائے یا دار کا آجائے سادہ دے معصوم بچے بھی ظلم تو محفوظ دو پتر جنابے رکیہ دے دامیہ لے دن شہید میں سید کافی بیٹھے ہو مافید دے دے آجے سید آجیاں بینا دییاں بھئی اللہ دو آجے پر دے سلامت ماں آئیں بہنیں دیں اللہ دن خوش ہو مافید دے دے آجے غصہ نہ کرے آجے سید آجے بھی تسی بھی غصہ نہ کرے دو پتر لفظ سختے میں تاں مافی منگئے جس وقت امام حسین اللہ علیہ السلام بھائی دے گھوڑے تو لتھے نہیں ربی ابن عشس جودہ دے بھیرا خلیفت المسلمین دے سکے بھائے شمر دے پھر ایک واری مافید دے دے آجے لفظ سخت دے دے شمر دے خنجر مارم تو پہلو ربی امام حسین دے موتے ظلم دا تمہچا اے جنابی رکیہ دے دو پتر خیمے دے درتے پہ بھیندے آجے چیخ مار کے آن دے نمہ چھڑ دے ساڑھا دامن ساڑھا ماں مارک اللہ بھی اپری سامنے آکے آن دے نوں پہ غیرت دہ بھی بیوارس نہیں ہو جی دا تو ہم سمجھ لیا اے سکو وار کی تا دو آن شہزادیں اندر سر کرو چار پتر شہیدو دو پتر جنابی رکیہ دے شام غریبان دیا جو نکلے ایک لمبا مضمون ہے گھنٹے داؤں نہیں پڑھنا صرف اشارہ کرنا ہے اے پہنچ ایک ایالی کول ایالی کول پہنچے اور اتھے کوئی دن رہے اور پھر ایک دن او دا درتے گئے دقل باک کی تا رات اس نے کہا کون ہو اکھے وہ یتیمہ جن ہم توں پناہ دیتی ہے طیب تیتا ہے یہ اندر اندر آجو وہ ناں دا نہیں اندر تیرے پردے دار میں آو ذرا سوچو جو سبی چھوٹے چھوٹے بچے نے تپہن دن اندر تیرے پردے دار میں جڑے ایالی دے گھارے اجازت دیتیاں بھی ناں گئے وہ دی ماد خیمے شمر بغیر اجازت دیتی ہے کیوں آئے ہو کہ ساڑی موت آگئی ہے سن اما خواب اچمیلی ہیں ساڑے خواب خیال نہیں ہوں دے اصلا مرجن ہے احسان کریں ساڑییاں کبران کبرستان چونہ بڑھائیں یہ اندر کتے بنایا کہ جو رستہ شام چون مدینہ جنگر اس رستے دے کنارے تے ساڑییاں چھوٹییاں چھوٹییاں دو کبران چونہ بڑھائیں ساڑییاں کمیزاں لا کے گھر نہ رکھیں ساڑییاں کبران دے اتھے چاپائیں ایان در ایان در ایان